السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پچھلے دنوں کچھ لوگوں نے آ کر چینل پر کمنٹ کیا کہ تم لوگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں قربان کرتے جانوروں کو کیوں زباہ کرتے ہو اور تمہیں تو اپنے سب سے قریبی پیاری چیز کو قربان کرنا چاہیے میں نے سوچا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کون ان کو یہ اڈٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہا ہے کہ ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں عید الازحا کے وقت تو یہ اپنی سب سے پیاری چیز کی قربانی پھر چند دن پہلے میں نے پشپندرہ کو سنا تو وہ صاحب ایز یوزول اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں دوسروں کے دھرم میں اپنی مرضی سے باتیں کرتے ہیں کہنے لگے کہ بھئی اسلام میں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام غریب آدمی تھے ان کے پاس پیسے تو دھے نہیں تو جب خدا تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تم سب سے اپنی پیاری چیز قربان کروں انہوں نے کہا میں پیسے ویسے تو ہے نہیں میں تو غریب آدمی ہوں تو میں کیا کروں تو خدا نے کہا اپنی سب سے پیاری چیز کیونکہ ان کی سب سے پیاری چیز حضرت اسماعیل تھے اس لیے وہ اسماعیل علیہ السلام کو کہنے لگے کہ بیٹا چل تیری بینے قربانی کرنی ہے تو بیٹے نے کہا ہاں یعنی شروع سے لے کے آخر تک جھوٹ پتہ نہیں یہ جھوٹ بولنے سے ان کو کیا ملتا ہے یا تو یہ غلط علم حاصل کرتے ہیں اور اس کو ممبہ علم بناتے ہیں یا پھر ان کو شوق ہے جھوٹ بولنے کا کیونکہ ان کو پتہ ہے جو سامنے بیٹھے ہیں وہ تو سارے جاہل ہیں چیک کرے گا کوئی نہیں انہوں نے آگے جا کے یہی باتیں آگے کرنی شروع کر دینی اب ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں کون ان کو یہ الٹی سی جی پٹیاں پڑھاتا ہے تو پتہ چلا ہے پشپندرہ جیسے لوگ ہیں جنہیں منج پر آ کر مائک تو مل جاتا ہے سٹیچ پر کچھ بھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سامنے سے بھی کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک جی اب دیکھیں نا جس کی بات ہے اس سے پوچھی جاتی ہے یا جس کی بات نہیں ہے اس سے پوچھی جاتی اول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اتنے غریب آدمی تھے تو قرآن ہی کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لئے بچڑا زبا کر دیا گائے کا بچہ غریب آدمی تھے جو گائے کا بچہ زبا کر سکتا ہے وہ بھیڑ نہیں زبا کر سکتا اچھا دوسری بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ سب سے پیاری چیز قربان کرو یہ جو سب سے پیاری چیز قربان کرنے والی بات ہے یہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو کیونکہ بھئی جو قرآن کریم ہے وہ تو بڑا واضح ہے اس میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ انی ارا فی المنام کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے خواب میں کہ انی اذبہ کہ میں تجھے زبا کر رہا ہوں یہ خواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے انہیں خواب کے ذریعے بذریعہ وحی it was a divine revelation کیونکہ جو ہمارا جو علم ہے جو ہمارا ہمارا جو ایمان ہے وہ یہ ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتی ہے it's a revelation وہ نبی پاک ہوتا ہے اب ایک ہمارے پاس ہندو تھا وہ کہنے لگا کہ بھئی اس طرح تو ہمارے پاس بھی انڈیا میں ایک آدمی ہے جس کو خواب میں یہ دیکھا اس نے کہ وہ اپنے بچے کو زبا کر رہا ہے میں کہا بھئی تمہارا جو آدمی تم نے انڈیا میں دیکھا جو خواب میں بچے کو زبا کر رہا ہے وہ اللہ کا نبی ہے نہیں ہے نا تو پھر اس کے خواب کا کیا بھروسہ خواب کا تو اس کے بھروسہ ہو جو اللہ کا نبی ہے کیونکہ اللہ کا نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا وہ تو وہی ہوتی اللہ کی طرف سے عام آدمی تو اس طرح کی خواب دیکھ کر اس پر عمل نہیں کرے گا نا کیونکہ نبی جو ہے اس کے لیے اللہ نے ایک احکام رکھا ہے ایک کام رکھا ہے اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنانا ہے اب دیکھیں نا انہوں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہوں تو انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے تو کیا کہتا ہے اب بیٹا بھی جانتا ہے کہ سامنے اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہے تو بیٹے نے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ کیجئے میری مرضی کیوں پوچھتے ہیں میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اس کی مرضی اسی نے مجھے اس دنیا میں لے کی آیا وہ جب چاہے بھولا لے اور میرے اببا جی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اب مجھے اس میں بتاؤ اس پورے واقعے میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو اور پھر ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگ گئے پیاری چیز کیا ہے پھر خدا نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہ سب کیا آپ کیوں کہانیاں بناتے ہو یار بات سمپل سی ہے اس کو اتنی بنا کے اچھا پھر آگے سے کہانی کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو لے گئے اور جھاڑیوں میں ایک تو وہ لیم جھاڑیوں میں سے نکل کے آ گیا یار یہ جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا تم بیٹھے رہتے ہیں وہاں کے ایمرہ لے کے تمہیں کس نے بتایا جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا کہ باہر نکل کے آ گیا اور انہیں پکڑ کے اس کو زبا کر دیا یعنی کہانیاں بنانے کی انہوں کو شوق ہے اپنے دھرم میں تو کہانیوں پہ کہانیاں بنائی ہیں بندر کی پوچھ لگا دی اس کے پورا جنگل آگ لگا دیا کبھی آدھا دھڑ ہاتھی کا آدھا دھڑ انسان کا کہانیاں بنانے کا شوق ہے ہر ایک کے دھرم میں کہانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں یعنی لٹرلی بندہ سنتا ہے تو کہتا ہے یہاں غلط انفرمیشن لوگوں تک پہنچتی ہے اور پھیلتی ہے کیونکہ ایسے لوگ جنہیں مائک مل گیا ہے اور لوگ سنتے ہیں وہ اپنے مقام کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ غلط علم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو بہرحال قرآن اس پر بڑا واضح ہے قرآن پڑھو تو صحیح نہ جہاں واقعہ لکھا ہے ماں پڑھو تو صحیح کہ پشپندہ تو کچھ بھی بکواس کرتا رہتا ہے آکے مائک پکڑ کے یار کوئی بچہ بھی کہے گا تو بولے گا سر پلیس تھوڑا کم لیکن صاحب نے سبحان اللہ ماشاء اللہ بے عقوفوں کی لائن بیٹھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جی بلکل سر ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی سنا ہے میں نے اپی سنا تو سنا تو کہیں کی بھی سنا سنائی وہ تو پورا دھرم ہی آگے سنا سنائی ہے اب تم لوگ ایسی باتیں کرو گے تو ہم مجبور ہوں باتیں کرنے کے لیے جو سچ تو ہیں لیکن ہم بولتے نہیں ہیں تمہیں کہ تم لوگوں کو برا لگے گا لیکن تم لوگ جب اڑی سیدھی باتیں کرتے ہو تو یار اب کیا کریں پھر یہی بولنا ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے چونکہ اپنے پاس یہ کام کیا ہوا ہے اس لیے تمہیں لگتا ہے ہر ایک کے پاس کوئی بھی کہانی بنا تو چلے گی تو اس لیے جس کی بات ہے اسے پوچھا کرو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہانیاں نہ بنایا کرو اور ایسے جھوٹوں کو سننا بھی بند کرو جنہیں اپنا کچھ بتا نہیں دوسروں کو کیا بتائیں گے